اسلام علیکم میرے دوستوں کیا حال آپ سب کے میں ہوں محسن ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک گارڈنگ و محسن تو ستمبر کی آج گیارہ تریخ ہو چکی ہے اور پندرہ ستمبر سے بیج لگانے کا موسم شروع ہو رہا ہے سردیوں کے سبزیوں کے دیکھتے ہیں سردیوں میں کون کون سے سبزیاں لگائی جا سکتی ہیں یہ جاننے کے لیے میرے تو ونٹر ویجیٹیبل کو میں نے تین اسو میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے ایک جو سپودوں کے اوپر لگتی ہیں ایک جو زمین میں لگتی ہیں مطلب روٹیڈ ویجیٹیبل اور ایک جو لیوی ویجیٹیبل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم لیوی ویجیٹیبل کی بات کر لیتے ہیں جن میں دھنیا آ جاتا ہے ہم دھنیا سردیوں میں لگا سکتے ہیں جس میں پودینہ آ جاتا ہے ہم پودینہ سردیوں میں لگا سکتے ہیں جس میں میتھی آ جاتی ہے میتھی سردیوں میں لگا سکتے ہیں جس میں پالک آ جاتی ہے ہم پالک سردیوں میں لگا سکتے ہیں تو یہ تھی لیوی ویجیٹیبل جو ہم سردیوں میں لگا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں جو پودوں کے اوپر لگتی ہیں سبزیاں تو اس میں ہم ٹیماٹر لگا سکتے ہیں سردیوں میں ہم مرچے لگا سکتے ہیں سردیوں میں اس کے علاوہ ہم مٹر لگا سکتے ہیں سردیوں میں اس کے علاوہ ہم بروکلی لگا سکتے ہیں ہم بند کو بھی لگا سکتے ہیں ہم پھول کو بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ساری سبزیاں جو ہم پودوں کے اوپر جو ہم لگا سکتے ہیں سردیوں میں ہم بند کو بھی اور یہ بروکلی اور یہ پھول کو بھی کے بیچ یہ ہم اکتوبر کے شروع میں لگائیں گے اکتوبر کے شروع آتی دنوں میں لگائیں گے کیونکہ یہ سبزیاں یہ پودے کی ٹینی کے ساتھ ہی بنتی ہیں تو اگر ہم شروع میں اس کے بیج لگا دیتے ہیں تو اس کے سیٹ جلدی جرمنٹ ہوتے ہیں تو یہ جرمنٹ ہوتے ساتھ یہ سائیڈ پر گر جائیں گے جب سائیڈ پر گریں گے تو ایک طرف گر کے مر جائیں گے جس کی وجہ سے ہماری سبزیاں نہیں بند پائیں گی صحیح طرح تو اس وجہ سے ہم ان کے بیج تھوڑے لیٹ لگائیں گے اس کے بعد وہ آ جاتی ہیں سبزیاں جو ہم زمین میں لگا سکتے ہیں جن میں پیاز آ جاتا ہے ہم پیاز سردیوں میں لگا سکتے ہیں میں لیسن آ جاتا ہے ہم لیسن سردیوں میں لگا سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس چکندر آ جاتا ہے ہم چکندر سردیوں میں لگا سکتے ہیں لال مولی ہماری سردیوں میں لگ جاتی ہے ہم صفید مولی سردیوں میں لگا سکتے ہیں ہم شلجم سردیوں میں لگا سکتے ہیں ہم گاجر سردیوں میں لگا سکتے ہیں تو اس کے بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ گاجر کے بیج آپ جدھر پھینکیں گے اسی جگہ پہ گاجر ہو گئے گی ہم گاجر کی پنیری تیار نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم نے پیاس کی کرنی ہے مولی وغیرہ کیس طرح کی پنیری تیار کرنی ہے تو وہ ہم منیرسری سے بھی مل جائے گی اور ہم اس کی پنیری خود بھی تیار کر سکتے ہیں گاجر کی پنیری تیار بھی کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا گاجر اسی جگہ پہ اچھی لگتی ہے جہاں پہ اس کے بیج گر جائیں گاجر کے آپ اسی جگہ پہ بیج لگائی ہے جہاں پہ آپ نے بیج لگانے ہیں اور مولی کی پنیری ہم تیار کریں گے مولی وغیرہ اس طرح کی جو پودے ہیں ان کی ہم پنیری تیار کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور میں نے کونسے سبزیاں لگانی ہے یہ میں آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں کونسی سبزیاں لگا رہا ہوں جو مٹی کی پرپریشن کے اوپر ویڈیو آئے گی تو آئیے تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو ٹائم پہ مل سکے تو اب میں چلتا ہوں خدا حافظ